بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ویورس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حیثیت دی چینل میں میں عبدالشفیق خان رائپور چھترگر سے آپ تمام دوستوں کا استقبال کرتا ہوں اور اللہ سے آپ لوگوں سوست رہنی کے دعائیں مانگتا ہوں اللہ آپ لوگوں خیر وافیت سے رکھے دوستو میرا جو آج کا نسکہ ہے وہ حمل گر جانے پر ہے یعنی کی بچہ بار بار جایا ہو رہا ہے گر جا رہا ہے بچہ ٹھیکی نہیں رہا اور ترے ترے کا آپ لوگوں نے علاج کر رہا ہے لیکن کوئی فیدہ نہیں ہو رہا تمام میڈیسن تمام ڈاکٹر بھی چینج کر لیے لیکن کوئی فیدہ نہیں ہو رہا مسئلہ جس کا تس ہے تو انساءاللہ اس نسکے سے اتنا امدہ ہے میرا آجمایا ہوا ہے میں نے سیکڑوں مریجوں کو یہ نسکہ دیا جو کسی دوست حمل وہ خواتین وہ میری ماں وہ میری بہن جن کے بچے بار بار گر جا رہے تھے جایا ہو جا رہے تھے جس کو ہندی میں گروپاد بھی بولا جاتا ہے تو انساءاللہ اس سے وہ مسئلہ ایک مہینے کی صرف دوہ کھانی ہے آپ ڈیڑھ مہینے بھی لے لے انساءاللہ میری اللہ نے چاہا جو آپ لاکھوں روپیہ لگا دیئے اور آپ کا مسئلہ جس کا تس ہے حمل رکی نہیں رہا تو اس نسکے سے انساءاللہ آپ کا اللہ نے چاہا تو حمل رک جائے گا اور بچہ نہیں گرے گا جایا نہیں ہوگا تو وہ نسکہ کیا ہے میں نسکے کی طرف آؤں بس آپ لوگوں سے اتنا کہنا چاہوں گا ویڈیو کو پورا دیکھیں سمجھیں اور میرے بتائے ہوئے نسکے سے فیدہ اٹھائیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں اس کے لئے آپ ویڈیو کو سیئر کریں اور میرے ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ جیسے یوٹیوب پر میں نئے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک فوراں پہنچ سکیں اور لائک بھی کریں کیونکہ دوستو میں آپ لوگوں کے ویڈیو بناتا ہوں آپ لوگوں کے فیدے کے لئے میرا کوئی یہ وزنس نہیں ہے میں پیسے کے لئے نہیں بیٹھا میں آپ لوگوں کے خدمت کے لئے ہوں بار بار آپ لوگوں کو بولتا ہوں کہ میں کھل کے خدمت کے لئے ہی یہ کام کرتا ہوں کیونکہ میری تمنا ہے کہ لوگ جو ڈاکٹروں کے ہاں اور جو بھی حکیم بیعت بیٹھے ہیں لٹا رہے ہیں پیسہ آپ کا وہ پیسہ محنت کا پیسہ بچے میری یہ آرجو ہے یہ میری تمنا ہے کیونکہ میں اگر آپ لوگوں کے کام آتا ہوں آپ لوگوں تو اللہ مجھ سے میرا راجی ہوگا اور اللہ مجھ سے میرا راجی ہوا تو میرا ہر وقت میرے ساتھ رہے گا اور میری جو بھی تمنا ہے وہ پوری ہوں گی تو دوستو یہ میرا جو نسکہ ہے میں نسکے کی طرف آتا ہوں بس آپ ویڈیو کو دیکھتے رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ نے نیم کی پتیاں دیکھ رہے ہیں سبھی واقف ہیں ہر جگہ آسانی سے آپ کو نیم کی پتیاں مل جائیں گی اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں سرس یہ سرس ہے یہ بھی آپ کو سڑکوں کے کنارے گارڈنوں میں جنگلوں میں بہ آسانی مل جاتا ہے اور یہ میں نے اس کی گولیاں بنا کر رکھی ہیں جیسے بھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ہرا ہرا لیا آپ نے برابر مقدار برابر کونٹیٹی ملینا ہے یعنی پچاس گرام اس کے نیم کی پتی لیں تو پچاس گرام سرس کی پتی لینی ہے تاجی میں اگر آپ تاجی حاصل نہیں کر سکتے یا نہیں بنا سکتے کیونکہ تھوڑا مشکل جاتا ہے پسنے میں آپ ان کو چھاؤں میں سائے میں خوشک کر کے آپ ان کا پاودر بنا کے برابر مقدار میں آپ تھوڑی سے تھوڑا سا پانی ملا کے آپ اس کی چنے کے برابر گولیاں بنا سکتے ہیں یا چنے اسے تھوڑا دیسی چنہ جو ہوتا ہے اسے تھوڑا بڑا کر لیں سکنے ایک بات چنے کے برابر بن جائیں گی تو آپ نے جیسا کی سرس کونسی جبانوں میں کیا بولا جاتا ہے نیم سے سبی واقف ہے اس کو ہندی میں سرس سرس بولا جاتا ہے اردو میں دارش اور گجراتی میں کافیوں سرس بولا جاتا ہے بنگالی میں شیریس اور انگلیس میں اسٹ انڈین والنٹ بھی بولا جاتا ہے عربی میں سلطان نل حجر بولا جاتا ہے اور فارسی میں درخت جکھریہ بولا جاتا ہے اور کون کون سی جبانوں میں کیا کیا بولتے ہیں انسان اللہ میں ڈسکرپسن میں لکھ دوں گا تو آپ نے کرنا یوں ہے کہ اس کی پتیوں کو اگر تاجی مل جاتی ہیں آپ سے مکسر میں اگر پیستے بن جاتا ہے تو دونوں کی برابر برابر لے کے ان کو پیس لیں اور ڈسی چنے سے تھوڑا بڑی گولیاں بنا لیں سوکنے کے بعد یہ اتنی اتنی گولیاں جیسا کہ میں رکھا ہوں اس طریقے سے گولیاں بنیں گی اس طریقے سے اور نہیں بنا سکتے تو آپ دونوں کو لے کے چھاؤں میں خوشک کر کے پتیوں کو برابر پاودر بنا کے وجن کر کے تھوڑا سا پانی کے مقدار ملا کے پانی لے کے اس میں چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کے آپ چھاؤں میں خوشک کر لیں اب استعمال اس طریقے سے کرنا ہے کہ صبح ایک گولی خالی پیٹ پانی کے ساتھ لے لیں ہمراہ پانی اور شام کو بھی اسی طریقے سے لے لیں تو انساءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو حمل جو آپ نے لاکھوں روپیہ خرچہ کیا خوشش بھی کی لیکن حمل نہیں رک رہا بار بار گر رہا ہے انساءاللہ میرے اللہ نے چاہا اس سے حمل رک جائے گا لیکن وہ خواتین جس کا حمل بار بار گر رہا ہے تو تھوڑا احتیاط پرہج بھی کریں وہ پرہج گرم چیزوں سے پرہج کریں خاص طور سے پپیتہ تو قطعی نہ کھائیں کیونکہ پپیتہ حمل گرنے کا سب سے بڑا سبب بنتا ہے اور بھی جو گرم اسیہ ہیں ان سے بھی پرہج کریں تنساءاللہ آپ کا وقت بھی بچے گا ڈاکٹروں کے چکر کاٹنے سے اور حمل بھی نہیں گرے گا تو دوستو یہ میرا نسکہ تھا کیسا لگا سیئر کریے اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت لیتا ہوں اللہ حافظ جائے ہند جائے بھارت